السلام علیکم دوستو کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی جبکہ کچھ روایت میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراں بعد ہوئی ہے بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا لیکن دوستو کتے کا ذکر مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا واحد جانور جو جنت میں جائے گا وہ جانور کتہ ہی ہے لہٰذا انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم جانیں گے کہ کتہ کس شکل میں جنت میں جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کے فوراں بعد کتے کو پیدا کرنے کی آخر کیا وجہ بنی ان سب باتوں کو جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن بیل کو اون کر لیں دوستو حدیث شریف میں بیان ہے کہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ بہت غمگین اور پریشان تھے میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے آج آپ کی کیفیت بدلی بدلی سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ مقرر وقت پر نہیں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے تو ان کے نانے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے پورا دن اسی طرح گزارا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ بیٹا تھا آپ نے اسے اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ وقت پر نانے کی شکایت کی حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ موجود تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتہ یا تصویر موجود ہو بلکہ ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شکار یا ریور کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتے کو پالتا ہے تو اس کے عجر سے ایک رات کم کیا جاتا ہے تو دوستو ثابت ہوا کہ اسلام میں کتے کو گھر میں رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے جب گھر میں کتہ موجود ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برطنوں میں مو ڈال دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ کیونکہ گھر والے بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ دھوئے بغیر کئی بار اس برطن کو استعمال کر لیتے ہیں لیکن مذہب اسلام صرف تین صورتوں میں کتہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے یعنی شکار کے لیے کھیتی باڑی یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہم کتہ پال سکتے ہیں دوستو کتے کی پیدائش کے متعلق یہ بات بھی مذہب کی قدیم کتابوں میں موجود ہے کہ ابلیس ایک جن تھا اور اللہ تعالی نے اس کی عبادت کے بدلے میں اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا اس کے بعد اس کائنات کا ایسا کوئی بھی حصہ یا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو اور اسی عبادت کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا لیکن اس کے بعد شیطان غرور کا شکار ہو گیا اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو تو ابلیس اکڑ گیا اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے میں اسے آخر سجدہ کیوں کروں اسی وجہ سے شیطان اس دن کے بعد سے مردود ہو گیا قدیم صحائف میں ملتا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حکارت سے تھوک دیا تھا شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ تھوک والی جگہ سے مٹی کو ہٹا دیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سراغ بن گیا یہ سراغ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو پیدا فرمایا دوستو کتے کی تخلیق سے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلانا شروع کر دیا تو تب اللہ پاک نے کتے کو پیدا فرمایا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ ہوا کی ان زمینی درندوں سے حفاظت کی یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی دوستو کتے میں یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ انسان بھی مٹی کا بنا ہوا ایک پتلہ ہے اور کتہ بھی مٹی سے بنا ہے اس لئے کتہ انسان سے محبت کرتا ہے اور کتہ کئی بار انسانوں پر بھونگتا بھی ہے وہ اس لئے کیونکہ کتے کی مٹی میں شیطان کا تھوک بھی شامل ہے اور کتہ وہ واحد مخلوق ہے جو کہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے شاید اسی وجہ سے جب رات میں شیطانوں کے کافلے زمین پر آتے ہیں تو کتے اسمان کی طرف دیکھ کر خوفناک آواز نکالتے ہیں دوستو غیر مسلم خاص طور پر یورپی ممالک کے لوگ کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھتے ہیں بس یاد رکھیں کہ کتہ چاہے جتنا بھی وفادار کیوں نہ ہو اگر آپ کھیتے کی حفاظت شکار یا غلے کی حفاظت کے بغیر اسے گھر میں رکھتے ہیں تو آپ کی روزانہ عجر سے ایک کی رات کم ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی رات کو اہت پہاڑ سے تجبیح دی ہے تو اس بات سے آپ انتازہ لگا لیں کہ روزانہ آپ کی کتنی نیکیاں کم ہوتی ہیں سورہ الاراف میں اللہ پاک نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو کہ ایک نیک شخص تھا لیکن پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام کیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کتے سے تجبیح دی اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا اور اصحابِ کاف کا کتہ اس کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کتے کو شیطان کہا رسول اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے جو ہے کام بتائے آج کی جدید سائنس اس کی تزدیق کرتی ہے طبی ماہرین کی رائے ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک جراسیم انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں اور اسلام کی روح سے کتہ ایک ناپاک جانور ہے اور اگر ہم اسلام کے احکام پر عمل کریں اور بغیر ضرورت ان جانوروں کو نہ پالیں تو ہم بہت سے بیماریوں اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں آج سائنس کہتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک جراسیم پائے جاتے ہیں جو برطن کو بار بار دھونے سے ہی اس سے ختم ہوتے ہیں دوستو آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جس برطن میں کتہ مو ڈالے اسے پاک کرنے کے لیے سات مرتبہ دھویا جائے ایک روایت میں تو فرمایا کہ آٹھویں بار اسے مٹی سے پاک کیا جائے لیکن آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک جراسیم پائے جاتے ہیں جو برطن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے جو ہے کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے ہیں ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اسے مان لیں اور زیادہ دماغ لگا کر اس کے مقابلے میں کوئی دلائل نہ پیش کریں موسیقی 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 موسیقی